لو جی سارے دیش کے پردان منتری جی میرے پردان منتری جی میں آپ کو ایک اپنی طرف سے اور سب ہندوستانیوں کی طرف سے ایک التجا کرنا چاہتا ہوں ایک بنتی کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اچھی نتیوں کی وجہ سے سب ہندوستان کے گھروں میں کھانے کے لیے آٹا چاول دال اور جو بھی جروری سمان ہوتا ہے اس کی کمی نہیں آنے دی آپ نے سب ہی سب جیئے سب ہی کچھ پہنچا تقریباً گھروں میں نیچے گریب کے گھر میں بھی آپ نے ہر ایک کے اکاؤنٹ میں پیسے بھی میں نے کئیوں سے پوچھا ڈالے آپ نے تین ہزار دو ہزار پانچ ہزار کئیوں کے اکاؤنٹ میں پیسے آئے اور جو بے دیکھئے پدان منتری جی میں آپ سے گجارش کرنا چاہتا ہوں اور میں سب ہی ان لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ جو پدان منتری جی کو دل سے مانتے ہیں کرپہن تک یہ بات جرور پنچائیے گا پدان منتری جی ہمارے ہندوستان میں جو لوگ میڈل کلاس ہے جو گجارہ کرتے ہیں ایٹی فائی پرسنٹ سے جاتے سمجھتا ہوں میرا اتنے ہوں گے ایٹی فائی پرسنٹ جو دس بارہ ہزار پندرہ ہزار میں گجارہ کر رہے ہیں کرپہ ان کے گھر میں کھانا بھی ہے آپ کی وجہ سے چلے گا بھی اور دس بیس دن چلے گا جو آپ نے پندرہ دن بڑھا دی ہے کوئی پرواہ نہیں پر جو کھانا جہاں پہ پکتا ہے اس کی پرابلم آنے لگ پڑی ہے کیونکہ ایک دم سے نو سو روپیہ ہزار پیہ اور گیش بھی کئی بار کئی سلنڈر والے کام بھی دے رہے ہیں تو کرپہ کر کے ان سے یہ نو سو روپیہ بہت مشکل ہو گیا نکالنا اور آپ اپنی طور پر پتا کریے آپ نے بہت سلنڈر فری میں بھی دیئے ہیں ان کے بھی یہ دکھا لی ہوئے ہوں گے تو کیونکہ سب ہی گھر میں آج کر رہ رہے ہیں اور کھانا تو چلتا ہی ہے کیونکہ اور کوئی کام نہیں ہے کھانے کھانا بھی جروری ہے اور ایک دو ایک تین ٹائم کی جہاں میں شاید کئی گھروں میں چار ٹائم بھی بن جاتا ہوں تو کئیوں میں پرابلم بھی رہتی ہوگی تو میں سبھی کی طرف سے آپ کو چاہتا ہوں آپ جب پدار منتری بنے تھے تو آپ اس وقت جو سلنڈر کا باو تھا آپ نے بولا تھا نہیں میں اس کو کم کروں گا تو کرپہ سلنڈر کے بارے میں سوچئے کم سے کم اس کو دائی سو تین سو تک لے کھرائیے جتنی دیر کرونا ہے اتنی دیر اس کے بعد چاہے بڑھا لیجئے گا اب بھی لوگوں کے بس کی بات نہیں رہے ہے یہ نو سو ازار پیہ دینا آگے پریشانی نہ بڑھ جے سبھی کی تو نو سو ازار پیہ میں بہت مشکل ہے کئیوں کو میں نے دیکھا ہے کو پیسے وہ مانگتے ہوئے بھی ہمارے گھر میں سلنڈر کا تمہاں آپ کے ہاتھ میں دیش آہ آپ ہی دیش کے لیے سب کچھ ہو سبھی لوگ آپ کی طرف ہی دیکھتے ہیں کرپہ سلنڈر کے بارے میں ہو سکے تو میڈل کلاس کے لیے اس میں پچھوڑ دیجئے نہیں تو دو ڈائیسوں سے زیادہ اس کا ریڈ میں نہیں سمجھتا ہونا چاہیے چاہے سرکاروں کو تھوڑا سا اس میں ڈالنا پڑے پیسہ تو کرپہ ڈالیے اور میری جو بات ہے جو مدی جی کو مانتے ہیں میں بھی مانتا ہوں آپ بھی مانتے ہو جدی یہ صحیح سمجھتے ہو بھی یہ بات صحیح ہے تو کرپہ پنچائیے اپنے لیے بھی اپنے آس پروز کے لیے بھی اور سارے دیش کے لیے شکریہ شکریہ